اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو نہایتی مہربان رحم فرمان مالا ہے پناہ ما انگتاؤم اللہ پاک کی شیطان مردود سے بچنے کے لئے میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ماشاءاللہ سے آپ لوگ بہت زیادہ کانٹیٹی میں ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھتے رہیے اور آگے بڑھاتے رہیے جو لوگ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن کو دبائیے اور شیئر کیجئے اور بہت سارے لوگ ہم کو آگے مل رہے ہیں ہمارا ویڈیو ملنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ ہی لوگوں میں سے کوئی شیئر کیا ہوگا جس کی زندگی کے لئے آپ کو زندگی صحیح ٹھیک ہونے کے لئے وہ دعائیں بھی دیں گے آپ کو پتہ نہیں کس کا ویڈیو کس تک پہنچے اور کس کو اس کا جر ملے تو لہٰذا آپ لوگ ہمارے ویڈیو کا آگے بڑھاتے رہیے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور لوگوں تک اس بات کو پہنچائیے ابھی ہمارے ڈاکٹس سب بتائیں گے کہ آج کا بہت اہم نسخہ ہے آج کا آپ لوگ غور سے سنید رہا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر آج جو ہم ایک موضوع جو ٹاپک لے کر آئے وہ طبع یونانی کی بہت اہمیت کے حامل دوا ہے اس دوا کا نام ہے سر فکا آپ سکرین پہ اس کی فوٹو دیکھ سکتے کہ کس طرح سے وہ سر فکا وہ آپ کو جو پودا ہے وہ نظر آئے گا طبع یونانی میں اس کی بہت بڑی افادیت ہے اور بہت بڑی اہمیت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس پودے میں اس جھاڑ میں بہت سارے خوبیاں رکھا تو انشاءاللہ تعالی مختصر انداز میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے کیا کیا اس میں خوبیاں رکھا اور یہ کن کی امراض میں یہ پودا کام میں آتا ہے اور کس طرح سے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور کن کو اس کا استعمال کرنا ہے تو ناظرین یہ ایک صدا باہر پودا ہے یہ تقریباً ساری دنیا میں آپ کو ملے گا خاص کر کے ہندوستان میں نورت میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے اس کی جو مشابہت ہے یہ املی کے جھاڑ کی اس کی مشابہت ہے جب آپ اس کا جھاڑ دیکھیں گے اس میں چھوٹے چھوٹے پتے نظر آئیں گے اور دو پتے ایک جیسے نظر آئیں گے آپ کے دو پتے ایک جگہ پر لگے ہوئے رہیں گے یہ املی کے جھاڑ سے اس کی مشابہت ہے یعنی اس سے ملتا جلتا یہ ایک جھاڑ ہے جب آپ اس کے جھاڑوں کو اس کے پتوں کو جب آپ کاٹیں گے جب آپ نکالیں گے تو وہ کبھی بھی سیدھے نہیں نکلیں گے جبھی بھی آپ ایک پتہ جب نکالیں گے تو پتہ ہمیشہ اس کی جو بیس اس کے جو بنیاد جان سے نکلے گا وہ تیڑا نظر آئے گا اسی بینا پر اس کا نام سر پھوکا رکھا گیا اسی وجہ سے اس کو بولیں گے سر پھوکا اب اس کی مزاج دیکھیں گے اس کی مزاج ہے گرم و خوشک یعنی پہلے درجے میں گرم ہٹ دوسرے درجے میں خوشک یہ اس کی مزاج ہے ناظرین یہ ایک ایسا پودا ہے جو خدیم زمانے سے اس کا استعمال ہوتا آ رہا ہے اور موجودہ زمانے میں بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے کیونکہ اس کی بہت زیادہ افادیت ہے اور بہت زیادہ فائدہ ہے اور یہ موزی بیماریوں میں بھی اس کا استعمال آتا ہے اب ہم اس کا استعمال دیکھیں گے یہ اول درجے کا مصفی خون ہے یعنی جب آپ جسم میں اس کا دخول ہوگا یعنی جب جسم میں یہ جائے گا تو یہ آپ کے خون کو ساف کرے گا یہ محلل ہے محلل ہونے کی وجہ سے یہ جسم کے پھوڑے پھونسیوں کو دور کرتا ہے اور جو چہرے پہ جو مہا سے بسور آتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے اور جو مسے آتے ہیں جن کو وارٹس کہیں گے ان کو ختم کرتا ہے جرب وہ ہکہ بلکہ ایک بیماری رہتی جس میں چھوٹے چھوٹے اسکیبیز جس کو بولتے ہیں یہ ایک انگریزی ٹرم ہے چھوٹے چھوٹے کیڑے نمہ جلد پہ آ جاتے ہیں جن کو مایکروسکوپ سے دیکھنے میں وہ نظر آئیں گے تو وہ بیماری کے لیے وہ جو جلدی امراض ہے اس میں سرپھوکا کا استعمال کافی مفید ثابت ہوا ہے اور سرپھوکا آپ کو جتے بھی جلدی بیماریاں ہیں جیسا کہ سوریاسس، ایکزیما، لیپریسی ان میں یہ استعمال میں آتا ہے اور اندرونی جانب جب آپ دیکھیں گے تو یہ استعمال کے لیے کافی مفید ہے السرس کے لیے یہ کافی مفید ہے اور یہ خانسی کے لیے کافی مفید ہے تو ناظرین یہ سرپھوکا کا جو پودا ہے اس کا استعمال آپ خود برائے راست کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ہم سے رب پیدا کر سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے گا اور ہمارے پاس ایسے بھی مرکبات ہے جن میں سرپھوکا ملائے گیا ہے وہ مرکبات آپ استعمال کر سکتے ہیں آگے ہم ویڈیو میں بتائیں گے کہ ہمارے پاس سرپھوکا کے شامل کیا کیا مرکبات ہے جو ہم ہمارے انور ہربل فارما پر جو دستیاب رہیں گے ناظرین یہ جو سرپھوکا ہے اس کا انگریزی نام ہے پرپل ٹرٹیورا اور اس میں ایک ایسیڈ رہتی ہے جس کو کرپسو فینک ایسیڈ کہتے ہیں کرپسو فینک ایسیڈ کی وجہ سے یہ کرپسو فینک جو ایسیڈ ہوتی ہے یہ تمام جلدی امراض میں کارامر سابید ہوتی ہے یعنی جب اس کو آپ جسم کے لیے آپ یا تو اندرونی طور پر استعمال کریں گے یا بیرونی جانب آپ اس کا مرم بنا کر لگائیں گے یہ تو تمام جلدی بیماریوں کے لیے مفید ہے اسی بنا پر اس کو تمام جلدی بیماری جیسا کہ سوریازیز ایکزیما لپریسی انتھریکس یہ جتنے بھی خطرناک موزی بیماری ہے الرجی اس میں اس کا استعمال آتا ہے اب اس کا استعمال کرنے کا طریقہ آپ یا تو یہ پورا پودا دوان استعمال ہوتا ہے جڑ سے لے کے اس کی پوست اس کے پتے اس کے پھول اور اس کے پتوں کا کلر بنفسی کلر کے رہتے ہیں یعنی بائیگنی کلر کے اس کے آپ کو پھول نظر آئیں گے پتے تو سبز رہیں گے اور پھول وائلنٹ جس کو بولیں گے بنفسی کلر یعنی بائیگنی کلر سے ملتے ہوئے پرپل کلر میں رہیں گے تو ناظرین یہ پورا پورا جھاڑ دوان استعمال ہے پورا جھاڑ جو سو دوان کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں اب استعمال کرنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ پورے جڑ کا یا پھر پتوں کا آپ صفوف بنا کر صبح شام اس کا صفوف یعنی پورڈر پانچ پانچ کرام استعمال کر سکتے ہیں یا پھر پودے کی جڑ یا پودے کے پتے آپ لے کے اس کا جو شاندہ بنا سکتے ہیں جو شاندے سے مراد جو بھی اجزاء آپ دوان لے رہے ہیں ان کو رات بھر پانی میں بھیگا کے رکھئے صبح میں تھوڑا اوبال کے چھان کر استعمال کریے اس کو کہیں گے جو شاندہ جیسا کہ ایک ڈکاکشن جیسا آپ بناتے ہیں جیسا ڈکاکشن کی جیسی ترکیب ہوتی ہے اسی بنا پر اسی کا جو شاندہ بنے گا تو آپ جو شاندہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا شربت بھی بنایا جاتا ہے شربت مصفیخون اس کا ایک مرکب ہے اور گھر میں بھی آپ اس کا شربت بنا کر استعمال کر سکتے ہیں ترکیب تھوڑی الگ ہوتی ہے انور صاحب سے آپ اس بارے میں جو اسو ایڈوائز لے سکتے ہیں انور صاحب سے خود آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ پھوڑے پھنسیاں موجودہ دور میں جو نوجوان لوگوں کو جو پھوڑے پھنسیاں ہوتے ہیں جوان بچیاں جوان بچوں کو چہرے پر پھنسیاں آجاتے ہیں pimples آجاتے ہیں تو اس کا زیمات بنا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کے ٹیبلٹس بنا کر استعمال کر سکتے ہیں یہ سرفو کا کافی مفید ہے اس کو تنہا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور دیگر عدویات کے ساتھ بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور ناظرین اس کے بہت سارے فائدے ہیں اصطامہ میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے ایون کینسر میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایٹس جیسی بیماری میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ انٹی بیکٹیریل ہے انٹی فنگل ہے یہ انٹی وائرل ہے تمام جتنے بھی جو بیکٹیریہ ہے جو اجسام غریبہ ہے اجسام خبیصہ ہے ان سب کے لیے یہ استعمال میں آتا ہے تو آپ سرفو کا ایک بہت بہترین دوا ہے جو خاص کر کے جلدی بیماری یعنی چمڑی کے جو بیماریاں ہیں اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو آپ ہم سے جو بھی اگر خدا ناغستہ ناظرین میں سے کوئی اشخاص کوئی جلدی بیماری میں مقتلع ہے تو آپ ہم سے رب پیدا کریں انشاءاللہ ہم آپ کو اچھی رہنمائی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میاری عدویات دیے جائیں گے تاکہ آپ کی بیماری اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ دور ہو جائے گی تو اسی میرے پیغام کے ساتھ میرا جو علم جو نالج ہے میں آپ کو دیا ہوں آپ اس کو استعمال کرتے رہیے تاکہ آپ بھی صحت سے رہیں اور ہمارے لئے بھی دعا کریں اور اختتام پر یہ جو ہمارا پروڈیکٹ ہے حیات الجدید یہ کلونجی سے بنا ہوا مرکب ہے اور خاص اور خاص اس میں سر فکا بھی شامل ہے جو ایک اجزاء ہے one of the ingredients of our product is سر فکا تو اس میں یہ شامل ہے اور کلونجی ہے اور دیگر اجزاء بھی ہے آگے ہم اس کے بارے میں اس کو بیان کریں گے جو بھی اجزاء ہے تو آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں علی بھائی کی مججد کے پاس شاستری پورم وہاں آپ ایک نین پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر کے رب پیدا کریں اور یہ حیات الجدید جو ہمارا پروڈیکٹ ہے اس کو حاصل کریں اور مزید جو بیماریاں ہیں ان کے تعلق سے آپ ہمارے محترم انور صاحب ہے ان سے فون پر رب پیدا کر کے آپ جو زون سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں تو ناظرین انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے خدا حافظ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ماشاءاللہ جزاکاللہ ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شعوریہ جو ہمارے ناظرین کو اتنا وقت دے رہے ہیں تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے سر پھونگا درخت کے بارے میں تو اگر آپ ٹائپ کریں گے گوگل میں سر پھونگا یا یوٹیوب پہ تو آپ اس کا تصویر کے ساتھ آپ انشاءاللہ اس کو دیکھ لے سکتے اس کے بعد وہ تو جنگلی درخت ہے وہ اللہ تعالیٰ کوئی درختوں میں کوئی ایسا درخت ویسٹ پیدا نہیں کیا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو امت مسلمہ کے لئے اشرف المخلوقات کے لئے جو بھی درخت ہے ہر درخت کچھ الگ الگ سے فائدہ پہنچاتے ہیں شرط یہ ہے کہ ہم لوگ وہاں تک پہنچ رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے سر پھون کے درخت کا فائدہ بتائیں یہ تو تھوڑے فائدے ہیں اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں اگر بولنے پیدا تو بہت گزر جا گا وقت تو اسی طریقے سے آپ کے پاس ہر روز ایک ایک درخت کا ہم نسخہ لے کر آئیں گے جو کہ وہ درخت آسانی آپ کو حاصل ہو سکے تو انشاءاللہ اور ڈاکٹر صاحب سے میں یہ سوال اور ایک پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہاں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ HIV کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دواء یعنی ایڈس کی بیماری کے لئے تو یہ بتائیں کہ اس کا استعمال کا کیا ترکیبیاں کیا تاریخہ ہو سکتا ہے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایڈس ایک وائرل ڈیزیز ہے HIV ایکوائیڈ ایمینو ڈیفیسنسی سنڈروم بلکہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے اور اس کا کوازیٹیو جو آرگینیزم ہے وہ HIV آرگینیزم ہے ہیومن ایمینو ڈیفیسنسی وائرس تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو وائرس جب جسم میں داخل ہوتا ہے تو انہیں یہ وائرس جو جن اشخاص میں جن احباب میں داخل ہوا ان میں ان کے ایمین سسٹم کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے جس طرح سے آرمی دوسرے ملک پر یا دوسرے اسٹیٹ پر جیسا حملہ کر کے وہاں کے پروپرٹیز وہاں کی جو سو آپ کی آبادی کو جس طرح سے برباد کر دیتی ہے اسی طرح سے جب HIV کا آرگینیزم جسم میں داخل ہوں گا تو وہاں کے ان اشخاص کے ایمین سسٹم کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے تباہ اور برباد کر دینے سے کیا ہوتا ہے جب ایمین سسٹم جب ختم ہو جائیں گی تو وہ انسان ایک دم ناکارا ہو جائے گا یعنی بخار آتا ہے آپ دیکھیں گے it is our common experience when a person is suffering from fever cold or cough it's a common experience and I have seen in my experience many cases I have seen within two or three days those disease will be resolved automatically یعنی automatic بیماریاں ختم ہو جاتے ہیں without taking any medicines why it's happening یہ کیوں ہو رہے وہ اس لئے ہو رہے کہ ہمارے جسم میں ہماری ایمین سسٹم جو خوت مدبرہ بدن ہے وہ بہت ہی شٹرانگ رہتی ہے تو وہ اپنی خوت مدبرہ بدن جو ایمیون سسٹم ہے جن کو مناد بھی کہتے ہیں وہ ان مایکرو آرگینزم جو باہر سے داخل ہوئے وہ لڑکے ان کو ختم کر دیتی ہے جیسا اگر ہمارے ملک کی اگر آرمی سٹرونگ رہی تو باہر کی آرمی کو برباد کر دے گی ختم کر دے گی اسی طرح اگر ہمارے جسم کا ایمیون سسٹم سٹرونگ رہے گا تو باہر کے جو آرمی جو مایکرو آرگینزم آ رہے ہیں وہ ہمارے ایمیون سسٹم کیا کرے گا ہم جب بات کر رہے ہیں یہ جو پودے کی جو بات کر رہے ہیں یہ مصفیہ خون ہے یعنی یہ آپ کے جسم کے خون کو صاف کرتا ہے یہ انٹی بیکٹیریل ہے انٹی وائرل ہے تو یہ جو جراسی میں جو وائرس آتا ہے تو اس میں اتنی طاقت ہے سرپھوکا میں کہ سرپھوکا تنہا اور ہمارے پاس دیگر اور عدویات بھی ہے جن کا ہم شامل کر کے مرکبات بنا کر دیتے ہیں ایک مرکب بنا کے تاکہ وہ جو وائرس ہے اس کو ختم کر دے ایک one of the properties I have described just now that it has got antiviral properties as well beside antibacterial and antiprotose all those so like twice it will destroy the virus present in our body تو ہمارے جسم میں جو وائرس رہتے اس کو ختم کر دیتا تو اس بنا پر کیونکہ سرپھوکا کی ایک property antiviral ہے دیکھئے جب تبہ یونانی کی بات آتی ہے تو جتنے بھی purified drugs ہے یعنی مصفیات خون ہے سننا انور بھائی جتنے بھی مصفیہ خون عدویات ہے تبہ یونانی میں وہ anti-biotic بھی کام کرتے ہیں جیسا انگریزی میں ہم بخار آنے پر ڈاکٹر سے رجوع ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ایک معالج جو سا anti-biotic prescribe کرتا ہے اسی بنا پر تبہ یونانی کیونکہ یہ درختوں کا ایک علم ہے تبہ یونانی میں آپ کو صرف پودوں کا علم دیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کن کن پودوں میں کیا کیا تاثر رکھیے وہ علم اس سے ہم کو حاصل ہوتا ہے اور وہ پودوں سے ہم علاج کرتے ہیں جن کو جڑی بوٹیاں کہتے ہیں تو تبہ یونانی میں کوئی anti-biotic ہوتی ہے تو جتنے بھی مصفیات ہے جتنے بھی خون کو صاف کرنے والے عدویات ہے وہ anti-biotic یعنی جراسم کش دوائیں جن کو اردو میں کہیں گے anti-biotic جیسا کام کرتے ہیں جس میں سرپھوکا ہے مندی ہے اجبہ ہے شاہد رہا ہے اس سے خدوس ہے and there are many more drugs these are the some of the drugs that I have taken the name of these drugs تو یہ چنیندہ چنیندہ ڈرکس ہے جو مصفی خون کے ساتھ تھا ایک anti-biotic, anti-viral anti-virus کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں یعنی کام کرتے ہیں تو اسی بنیاد پر یہ ایڈس میں بھی کام میں آتا ہے دیگر عدویات ہے ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم نے بیان کیا کہ ایڈس کے لیے تو ناظرین آپ اس کا جو سو تجربہ کرے ایسا نہیں آپ ہم سے رب پیدا کرے انور صاحب سے کچھ ڈاؤٹ ہے تو ان سے پوچھ سکتے کہ فلاں مرس ہے تو ہم پھر اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کر کے کونسی عدویات جو اسو دیے جائیں گے ان کو مزاج کے اعتبار سے کیونکہ بلتا طبعی یونانی میں مزاج کے اعتبار سے دوا دی جاتی ہے چار خسم کی مزاج ہوتی ہے بلغمی, سودوی, سفروی, دموی وہ حساب سے مزاج دیکھ کر کے آپ کو جو تو دوا دی جاتی ہے انشاءاللہ ہمارے اگلے ویڈیو میں ہم مزاج کے تعلق سے بھی جو اسو تذکرہ کریں گے کہ میری مزاج کیا ہو سکتی ہے انور صاحب کی مزاج کیا ہو سکتی ہے اور ناظرین آپ سب کی مزاج کیا ہو سکتی جب ہم بیان کریں گے تو آپ اپنا محاسبہ کر لیں گے کہ ہماری مزاج دموی ہے ہماری بلغمی ہماری سفروی تو وہ حساب سے ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے اور مزید تفصیلات کے لئے آپ ہم سے رفت پیدا کریں انشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ ڈاکٹر صاحب خلاصہ کرنے کا جیسے آپ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ابھی جو بھی پیشنٹ یعنی آپ اس کا استعمال کوئی بھی چیز ہم لوگ نسخہ بتا رہے ہیں ایک حد تک آپ استعمال کیجئے مزید لمبا استعمال کرنے سے بہتر ہے آپ ہم سے آکے رابطہ کیجئے مشورہ کیجئے پھر وہ حساب سے جیسے یہ غلطی کرتا ہے کہ یوٹیوب میں جو بھی آیا دیکھ لیا اور عمل کر لیا اس کا سائیڈ ایفٹ کیا ہوتا ہے پھر وہ یوٹیوب والے کو ناکال کر سکتا ہے نہ بول سکتا ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ ویڈیو آپ ان تک دیکھیں ختم تک دیکھیں تاکہ آپ لوگ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں کوئی بھی چیز یوٹیوب میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں یا فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں کوئی چیز کا نسخہ تو وقتیاں ایک ہفتہ دو ہفتہ استعمال کیجئے لمبا ہفتہ استعمال کرنا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کچھ اس کے غلط اثرات ہو گئے تو پھر آپ بھاگتے بھی رہیں گی ادھر ادھر تو لہٰذا آپ کے بستی کے یا ماہلے کے یا شہر کے کوئی بھی ٹپ جاننے والے حکیم ہو یا آئر وادی ڈاکٹر ہو یا کوئی جو ہے نا آپ کو بی ای ایم ایس ڈاکٹر ہو جو بھی ایسے ڈاکٹر ہو وہاں جا کے آپ مشورہ کر کے آپ اپنی دوا کا استعمال کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر کا آپ کو کونٹیک کرنا بہت ضروری ہے اور ان سے ملنا بھی ضروری ہے اگر بستی کے شہر کے ہم سے اگر ملنا چاہ رہے ہیں تو آپ بلکل آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں سکرین پہ ہمارا نمبر آئے گا اور ہمارا نمبر ہے یا تو اگر دور ہے ہیدرابا شہر کے تو آپ کال کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ بلکل آپ کو بھرپور فائدہ مہنچانے کی کوشش کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ